بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو ٹک ٹاک سنیک ویڈیو یوٹیوب ویڈیو ویڈیو پر بہت سارے دوستوں کے میسیجز آئے انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا کہ ہماری بائیک کا انجن بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اس کا کیا ریزن ہے اور اس کا کیا حل ہے تو میں نے سوچا اس ٹاپک پر ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بنا دی جائے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی بائیک کا انجن بہت زیادہ ہیٹ اپ کیوں ہو جاتا ہے اس میں سب سے بڑی مسٹیک تو آپ خود ہی کرتے ہیں اپنی بائیک کے ساتھ جی ہاں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ وہ کون کون سی مسٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بائیک کا انجن بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو آپ نمبر وان پر دیکھ سکتے ہیں کہ فیول ٹینک کے نیچے والی سائیڈ پر اکثر لوگ ڈسٹر رکھ دیتے ہیں جس سے فیول ٹینک سے ہوا گزرتی ہوئی انجن کے اوپر جاتی ہے یہاں پر ڈسٹر رکھنے کی وجہ سے ہوا یہاں سے انجن کے اوپر نہیں جا پاتی اور بائیک کا انجن کافی زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے آپ جتنے بھی بائیک دیکھیں گے تقریباً سو میں سے ستر پرسینٹ لوگ اپنے فیول ٹینک کے نیچے والی سائیڈ پر صفائی والا کپڑا ضرور رکھتے ہیں تو یہ کپڑا آپ نے فیول ٹینک کے اندر کبھی بھی نہیں رکھنا کیونکہ پاکستان میں موسٹلی بائیک کے انجن ائر کول انجن ہوتے ہیں ہونڈا سیڈی سیونٹی ہونڈا سی جی وان ٹو فائی و یام ہا وائی بی آر وغیرہ ان انجن کو پراپر طریقے سے ہوا نہ لگے تو یہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈسٹر رکھنا بہت ہی ضروری ہے بائیک کو صاف کرنے کے لیے تو آپ نے فیول ٹینک کے نیچے ڈسٹر رکھنے کی بجائے آپ سائیڈ کور میں بھی ڈسٹر رکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں بریک پیڈل کی اگر بریک پیڈل فٹ بار سے اوپر ہوگا تو آپ کا پاؤنڈ ڈرائیو کرتے ہوئے بریک کے اوپر رہے گا اور بریک ٹائٹ رہے گی جس کی وجہ سے بائیک بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر بریک پیڈل اوپر لگے پائیدان بلکل آپ کو لگ رہا ہے پراپر جگہ پہ ہے تو آپ نے بریک پیڈل کو نیچے کرنا ہے اس کو نیچے کرنے کے لیے آپ نے پیڈل کے نیچے کوئی بھی چیز رکھ لینی ہے کسی بھی چیز کی سپورٹ دینے کے بعد آپ نے ہیمر کی مدد سے اس کو فرنٹ سائیڈ سے پنچ کرنا ہے اور نیچے کی طرف پوش کر دینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بریک پیڈل کی ارجیسمنٹ بلکل ٹھیک ہے پائیدان کی ارجیسمنٹ آؤٹ ہے تو پائیدان کو آپ نے نیچے کی طرف سے ہیمر کی مدد سے پنچ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ نے اوپر کر دینا ہے پائیدان اوپر ہونا چاہیے اور بریک پیڈل نیچے ہونا چاہیے اس کے بعد انجن کی فرنٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ایکسرا چیزیں لگا دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بائیک بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے بائیک کا انجن کافی زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور ابھی بات کر لیتے ہیں انجن آئل کی انجن آئل کا بھی بہت ہی زیادہ اہم کردار ہوتا ہے اس معاملے میں اگر آپ کی بائیک کے انجن کے اندر دو نمبر انجن آئل ڈل جائے تو اس وجہ سے بھی انجن کافی زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر لبریکیشن کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے پارٹس بہت زیادہ گھستے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ رگڑ پیدا ہوتی ہے رگڑ پیدا ہونے کی وجہ سے انجن بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے انجن آئل ہمیشہ وقت پر تبدیل کروائیں اور کمپنی ریکومنٹیشن کے مطابق ہی انجن آئل آپ استعمال کریں دوسرے نمبر پر بات کر لیتے ہیں ٹیپٹس اڈجیسمنٹ کی اگر ٹیپٹس بہت زیادہ ٹائٹ ہوں تب بھی بائک بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہے اگر بہت زیادہ لوز ہوں تب بھی بائک بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہے بائک کے انجن کو آور ہیٹ ہونے سے بچانے کے لیے ٹیپٹس کی اڈجیسمنٹ پراپر ہونا بہت ہی ضروری ہے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کے نیو مارڈلز کے لیے آپ 0.08 ایم ایم کی فلر گیج کے حساب سے ٹیپٹس اڈجیسٹ کریں گے اس حساب سے اگر آپ کو لگے ٹیپٹس زیادہ ٹائٹ ہیں جیسے کہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس بائک کے ٹیپٹس زیادہ ٹائٹ ہیں تو آپ نے اس کے ٹیپٹس کو اڈجیسٹ کرنا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انجن آور ہیٹ ہو جاتا ہے فار اگزیمپل اگزاست یعنی سلنسر کو اندر سے واش نہ کیا جائے سلنسر کے اندر بہت زیادہ کاربن ہو کاربن اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب آپ کی بائک کا انجن سموک مارتا ہے یا پیٹرال زیادہ یوز کر رہا ہوتا ہے تو سلنسر کے اندر بہت زیادہ کاربن پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اگزاست سسٹم صحیح کام نہ کرنے کی وجہ سے بھی انجن آور ہیٹ ہوتا ہے تو آپ نے اپنی بائک کے سلنسر کو بھی ہر ٹیوننگ کے ساتھ واش کروانا چاہیے اس کے حوالے سے بھی میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ آپ کیس طرح سے اپنی بائک کے سلنسر کو بغیر کھولے واش کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ آپ نے اس کے پلگ گیپ کو بھی پراپر ارجسٹ کروانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ٹوننگ وغیرہ بھی کروا لینی ہے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ